ایپیل میگا آکشن کی تیاری ہوئی پوری سامنے آئے سبھی نیم اور بدلاغ اس بار بہت الگ اور مسالے دار ہوگا میگا آکشن ایپیل دو ہزار بائس کے میگا آکشن کی تیاری بی سی سی آئی نے پوری کر لی ہے اور اب میگا آکشن سے جڑے سارے نیم بھی سامنے آ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو کرکٹ سوترا پر سب سے پہلے بتایا تھا کہ ایپیل کے میگا آکشن میں بھاگ لینے کے لیے پوری دنیا سے بارہ سو سے زیادہ کھلالیوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے اور اب ان بارہ سو کھلالیوں سے مٹھی بر کھلالی شورٹ لسٹ کیے گئے ہیں جو اس میگا آکشن میں حصہ لیں گے لیکن صرف اتنا ہی نہیں میگا آکشن اس بار سب سے الگ اور سب سے مسالے دار ہونے جا رہا ہے اور ہر ایپیل ٹیم کا بھوش اس میگا آکشن پر ٹکا ہوا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو میگا آکشن میں بڑے بدلاؤں کے ساتھ اس کے سارے نیم کھلالیوں کی دھنراشی اور سبھی ٹیموں کے باقی بچے پرس کے ساتھ ساتھ کون سے کھلالی کتنے رقم میں آئیں گے سب کچھ بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو میگا آکشن سے جوڑی پوری جانکاری مل سکے دوستو ایپیل 2022 کے میگا آکشن کی بڑی باتوں کی بات کریں تو اس میگا آکشن میں پہلی بار دس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ دو ٹیمیں پہلی بار میگا آکشن کے میدار میں اتریں گی اور اس میگا آکشن میں کم کھلالی ہوں گے وہیں ٹیموں کی تعداد زیادہ ہوگی یعنی کچھ کھلالیوں کے لیے ٹیم زبردست مقابلے کریں گی اور تو اور پچھلے میگا آکشن کے مقابلے اس میگا آکشن میں کسی ٹیم کے پاس رائٹ ٹو میچ کارل نہیں ہوگا جس سے وہ اپنے پرانے کسی کھلالی کو دوبارہ خرید پائے بی سی سی آئی کے سوتروں کی معنی تو یہ آخری میگا آکشن ہو سکتا ہے اور اگلے سال سے ہمیں آکشن دیکھنے کو نہیں ملے گا آئی پیل میں دس سال بعد اس میگا آکشن میں دسو ٹیموں کو دو گروپ میں باتا جائے گا اس بار میگا آکشن میں سبھی ٹیموں کا پرس نبے کروڑ کر دیا گیا ہے جو پچھلے سال تک پچیاسی کروڑ تھا یعنی کی کھلالیوں پر زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں گے دوستو آئی پیل میگا آکشن دو ہزار بائیس بارہ اور تیرہ فروری کو بینگلوروں میں ہوگا کھلالیوں کا ہے بڑا بازار اس میگا آکشن میں جہاں بارہ سو چودہ کھلالیوں نے ریجسٹریشن کروایا تھا وہیں شورٹ لسٹ کھلالی کر کے پانسو نبے ہی رہ گئے ہیں بھارت اور اوورسیز کھلالیوں کی بات کریں تو پانسو نبے کھلالیوں میں سے تین سو ستر بھارتی ہے اور دو سو بیس اوورسیز کھلالی ہیں وہیں انٹرنیشنل اور انکیپ پلیئروں کی بات کریں تو پانسو نبے کھلالیوں میں سے دو سو اٹھائیس کھلالی انٹرنیشنل کرکیٹر ہیں وہیں تین سو پچھپن کھلالی ابھی انکیپ ہیں مہنگا اور سستا دونوں ہیں اویلیبل دوستو آئی پیل میں حصہ لے رہے کھلاریوں کے بیس پرائس کی بات کریں تو اس میں دو کروڑ کے بیس پرائس کے 48 کھلاری ہیں وہیں ڈیر کروڑ کے بیس پرائس پر 20 کھلاری آئیں گے اور ایک کروڑ کے بیس پرائس پر 34 کھلاری حصہ لیں گے اور باقی کے 488 کھلاری ایک کروڑ سے کم کی راشی میں اویلیبل ہوں گے کھلاریوں کے نمبر کو لے کر رہنا ہوگا ساودھان دوستو آئی پیل کی دس ٹیمیں جتنی چاہیں اتنے کھلاری اپنے ٹیم میں نہیں بھر پائیں گی ایک ٹیم کو سب سے زیادہ اپنے ٹیم میں لینے کے لیے پچیس کھلاری اور کم سے کم بیس کھلاری لینے ہوں گے اور اوورسیز کھلاریوں کے لیے آٹھ سلوٹ ہی تے کیے گئے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی ٹیم نہیں لے پائے گی ریٹینڈ کھلاریوں کی لسٹ ہوئی پوری دوستو آئی پیل کے میگا آکشن سے پہلے دسوٹ ٹیموں نے مل کر تیس کھلاریوں کو ریٹین کیا ہے اور کل ملائے کر ان ٹیموں نے تیس کھلاریوں پر تین سو اٹیس کروڑ روپے خرج کر دیئے ہیں آئی پیل کے دس ٹیموں کے ریٹین کھلاریوں کی بات کریں تو چن نئی سوپر کینگز میں رویندر جالے جا مہندر سنگھ دھونی موین علی اور رتو راج گائکوان ہیں وہیں ممبئی انڈینز میں روحید شرما اور عرشدیب سنگھ اور رویل چلنجرز بینگلوار میں ویرات کوھلی گلن میکسوال محمد سیراج ہیں وہی راجستان رویلز میں سنجو سیمسن چوز بٹلر اور یشسوی جیسوال ہیں تو سنرائزرز ہیدراباد میں کین ویلیمسن عبدال سمد اور عمران ملک ہیں احمد آباد کی نئی ٹیم میں ہاردک بانڈیا راشد خان اور شمن گل گئے ہیں وہی لکنو کی نئی ٹیم میں کیل راحل مارکس اسٹوینس اور روی بشنوئی ہیں اور ڈیلی کیپٹلز میں ریشہ پانت اکشر پٹیل پرتوی شو اور انڈرک نور کیا ہیں ہار ٹیم کے پاس اب بچا ہے اتنا پیسہ دوستو آئی پیل کی دسوٹ ٹیموں میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کے بعد 90 کروڑ میں سے اتنا پیسہ بچا ہوا ہے پنجاب کنگز کے پاس ہے 72 کروڑ سنرائزرز ہیدراباد کے پاس ہے 68 کروڑ رازستان روائلز کے پاس 62 کروڑ روائل چلنجرز بینگلور 17 کروڑ چننائی سوپر کنگز 48 کروڑ ممپئی انڈینز 48 کروڑ کھولکتا نائٹ رائیڈرز 48 کروڑ ڈیلی کیپٹلز 47.5 کروڑ لکناؤ کی نائی ٹیم 69.8 کروڑ اور احمد آباد کی ٹیم 52 کروڑ تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے آئی پیل 2022 کا میگا آکشن آئی پیل اتحاس کا سب سے گرینڈ آکشن ہونے والا ہے اور شاید یہ آئی پیل کا آخری آکشن بھی ہو تو آپ کے حساب سے اس میگا آکشن میں کون سی جانکاری سب سے اہم ہے اور کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور آئی پیل دوہزار بائیس سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ